اسلام علیکم حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اصری خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ توفان میں تبدیل ہونے لگا اس توفان سے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے محکمہ موسمیات نے بتا دیا آپ کو بتا دے چلیں کہ خلیج بنگال میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے سمندری توفان میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں بننے والے ٹرائپیکل سائیکلون کا الٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو اس توفان سے خطرہ نہیں محکمہ موسمیات کے مطابق بستی خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بستی خلیج بنگال میں ہوا کا شدید کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو رہا ہے یہ ڈیپ ڈپریشن کراچی سے دو ہزار چار سو پچیس کلومیٹر دور ہے ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات تک سائیکلونک توفان بن سکتا ہے سائیکلون کا رخ مغرب میں بھارت کی جانب ہے جس سے پاکستان کے کسی ساحلی مقام کو کوئی خطرہ نہیں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز